ہلو ایبری وان بلکم تیو میرے ارگینک گارڈن تو آج میں آپ سے ایک تھندک میں کھلنے والے بہت ہی خوبصورت فلاور کی بات کروں گا تو اس کو جو آپ فلاور دیکھ رہے ہیں اس کو بیچلرز بٹن کہتے ہیں اور اس کو کورن فلاور بھی کہتے ہیں اس میں بہت سارے کلرز آتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت فلاور ہے جو آپ کو اپنے گارڈن میں ایٹ کرنا چاہیے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ چاہیتے ہیں کہ ایسا ہائیٹ پہ آکے تب پلانٹ جو ہے فلاورنگ سٹارٹ کریں تو وہاں کے لیے پلانٹ بہت 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 اچھا رہے گا ویسے آپ اس کو اپنے گارڈن میں بھی ایسے ایٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم اس کی کیر کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کی سب سے پہلے میں بہت سارے کلرز آتے ہیں میرے پاس اس کے چار ڈیفرنٹ کلرز ہیں جیسے کی میں آپ کو ایک ایک کر کے سب کو دکھا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلے یہ وائٹ کلر ہے اور اس کے بعد دیکھئے جو پیچھے والا ہے یہ بلو ہے اور یہ جو ہے یہ والا جو پیچھے آپ بلو دیکھ رہے ہیں اور یہ والا کلر ہے یعنی کہ ان دونوں کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ویسے تو آپ کو ایسے کم لگ رہا ہوگا لیکن بہت تھوڑا سا ان دونوں میں ڈیفرنس ہے تو دو کلر یہ ہیں اور ایک جو فورت کلر ہے وہ یہ والا ہے یہ بھی بہت خوبصورت کلر مجھے لگا اور اس کا دیکھئے میں آپ کو ایک ڈاک دکھاتا ہوں جو ابھی نیا کھلا ہے تو یہ دیکھئے کتنا ڈاک اور کتنا خوبصورت سا کلر ہے تو مجھے یہ پلان بہت پسندہ ہے اس میں پنگ کلر بھی آتا ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز بھی آتے ہیں تو اگر میں اس کی مٹی کے بارے بات کروں تو یہ بہت ہی ایزلی کسی وطرہ کی مٹی میں لگ جائے گا آپ اس کی مٹی میں ایک ہسا مٹی اور ایک ہسا گوبر کی خات کو ایکوال کونٹوٹی میں لے کے یعنی کی ایک ہسا جس میں نے کہا ویسے ایکوال رکھ کے مکس کر دیجے اور اس میں آپ ایڈیشنل چیزیں ملا ستے ہیں جس سک نیم خلی بون میل اور انڈے کی چھلکی ہوتے ہیں اس کا پاوڈر اور چاہ پتی کے جنم لوگ پاوڈر بناتے ہیں وہیوز کر سکتے ہیں تو ان سب کی کونٹوٹی آپ کو اپر ڈیپنڈ کرتی ہیں نیم خلی اور بون میل کو آپ ایک ہسا میں ڈال سکتے ہیں تو بہت ایزلی کسی طرح کی مٹی میں لگ جائے گا لیکن بیسٹ ڈال کے لیے آپ مٹی کو اور گوبر کی خات کو جو اچھے سڑی ہوئی ہو ایکوال کونٹوٹی میں لیجے اگر آپ کے پاس گوبر کی خات نہیں ہے تو آپ ورمی کمپوز بھی لے سکتے ہیں پانی کے بارے میں بات کریں تو فرنس اس کو جو مٹی ہے اس کو آپ ہر ٹائم مویسٹ رکھیے کوشش کر کیجئے کہ جو اس کی مٹی رہے وہ ہر ٹائم مویسٹ رہے بلکل سوک ہی نا مدب دم سوک ہے نا بھی کار دیکھیں اس کی جو پتیاں ہیں وہ کتنی سکنی سکنی سی ہیں دم پتلی پتلی سی اس کی پتیاں ہیں اور پلانٹ بھی کافی پتلا سا مدب اس کی سکنی بوشی ہے پر سو سکنی ہے اس کو چاہیے کہ اس کی جو مٹی رہے وہ ہمیشہ مویسٹ رہے اس کے بعد لائٹ کی ریکوارمنٹس کی ایسی ہے کہ میں نے اس کو جہاں پہ رکھا اس کو فلڈی سن ملتا ہے ابھی میں نے اس ویڈیو کو برانے کی رہی تاکہ آپ کو صحیح سے ویو آئے اس کے اوپر سے دھوپ کو ہٹا سکتے گیا ہے مرحبہ میں اس کو ہٹاؤں تو دیکھیں اس ٹائم پورے پیس پہ دھوپ آ رہی ہے تو یہ ایک ایسا سپورٹ جاتا اس کو چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ مل جاتی ہے تو آپ اس کو ایسا برائٹ جگہ پر رہی جہاں پہ اس کو فلڈی سن ملتا ہے تو اس کے فلاورز کا کلر بہت اچھا ہے اور اس کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی فرٹلائزنگ کی بات کے ہیں تو اس کو کچھ زیادہ فرٹلائزر کی ریکوارمنٹس نہیں ہوتی ہیں بہت ایزی تو گرو پلانٹ ہے بغیر آپ اس میں ہر ویک لیے سے اپنے باقی پلانٹ میں فرٹلائزر ڈالتے ہیں ڈال دیں گے تو اچھے ریزلٹ ہوگا خراب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ فرٹلائزر ڈالنا چاہیں تو فرٹلائزر ڈالنا نیسیسری نہیں ہے تو یہ اس کی مٹی کی پانی کی اور لائٹ کی ریکوارمنٹس تھی فرٹلائزنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کلرز کے بارے میں بتا دیا ہے اس کی پروپیگیشن کی بات کریں تو یہ کٹنگ کے تھو بھی گرو ہوتا ہے آپ اس کی نارمل تھی تھوڑا سا ہلکی سی موٹی جو سٹم جسے کی یہ والی ہے اس کو لے کے اور یہاں سے توڑ دیجئے اسے میں آپ کو اس روپیس کا پاس کر دی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ جو سٹم دیکھ رہے ہیں یہ والے تو اس سٹم کو میں اگر یہاں سے توڑ دوں اور اس کے بعد اس کی لیپس نیچی کھیٹا کے اس کو مٹی میں لگا دوں تو ایز اکٹنگ بھی یہ بہت ایزلی گرو ہو جائے گا اور اس کی پروپیگیشن کی بات کریں کہ سیڈ سے تو جب اس کا فلاور جھر جائے گا اس میں سیڈ لگیں اس سے آپ برو کر سکتے ہیں ایک چیز اگر آپ چاہتے ہیں اس میں لمبی ٹائم پر بلومنگ ہوتی رہے اور اچھی بلومنگ ہوتی رہے تو آپ اس کی ڈیڈ ہیڈنگ کرتے رہیے جیسے کی میں آپ کو دکھاؤں پھر دیکھئے اس میں دکھئے چار فلاورز ہیں یہ دکھئے ایک دو اور یہ تین اور ایک پیچھے چار تو ان کو آپ ایسے لے کے اور یہاں سے ایسے توڑ دیجئے گا فرینڈز میں اس کو ابھی یہ دیکھئے یہ میں نے اس کی ڈیڈ ہیڈنگ کر دی اس کے فلاورز کو توڑ دی میں اور فلاورز کو بھی توڑ دوں گا تاکہ اس میں لمبے سمیتہ فلاورنگ ہوتی رہے تو یہ اس کے لمبے سمیتہ فلاورنگ پارنے کا ایک اچھی سی ٹرک ہے اور یہ دیکھئے فرینڈز میرے آج پا پاپی کا فلاور کھلا ہے اور یہ کتنا خوبصوری فلاور ہے آپ دیکھئے فرینڈز اور اس میں کتنی ساری کلیاں بھی آ رہی ہیں تو یہ دیکھئے یہ سب جو ہیں اس کی کلیوں سے پورا پلانٹ اس کا اس ٹائم بھرا ہوا ہے پیچھے کی طرف بھی دیکھئے کتنی کلیاں آئی ہوئی ہیں اور اس کا جو ہی فلاور کھلا ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا فلاور ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگا اور دیکھئے دھوپ میں کس طریقے سے پورا چمک رہا ہے تو بہت ہی خوبصورت سا یہ فلاور ہے مجھے بہت اچھا لگا اور اس کا جو یہ کامبنیشن ہے گیندے کے ساتھ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے جو گیندے کا اور پاپی کے کامبنیشن یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس ٹائم میرا پورا گارڈن پورا اپنے فل بلوم پہ ہے مجھے دیکھ کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کتے اچھے اچھے سے فلاورز کھلے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے وائٹ پیٹونیا میرے اور پیچھے کی طرف میں روزز کتا خوبصصا میرا گارڈن فلاور سے بھرا ہوا ہے اور بھی فلاورز ہیں جو میری دوسری چھت میں ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو میری یہ چھوٹی سی انفرمیشن اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چل کو سبسکرائب بلکل مت کرنا بھولئے گا کوئی بھی اگر آپ کو کوششنز ہوں کوئیریز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشنے پوچھ سکتے ہیں میں سب کا جواب بلکل دوں گا